ہوتیہ نونلی کی طرف سے حمزہ شباز کے ساتھ ہزارے ایک جہتی کرنے کے لیے لیبرٹی چوک میں لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر سٹیج پر ایک آرٹس جو مائیکل جیکسن کا جو ایک پیکج ہے وہ پرفارم کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ آپ کا مذبان حیدر علی حاضر خدمت ناظرین گزشتہ رات ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتیہ نونلی کی طرف سے حمزہ شباز کے ساتھ ہزارے ایک جہتی کرنے کے لیے لیبرٹی چوک میں لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر سٹیج پر ایک آرٹس جو مائیکل جیکسن کا جو ایک پیکج ہے وہ پرفارم کرتا ہے اتنا نونلی کا جلسہ مشہور نہیں ہوا جتنا یہ ہو گئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے آخر ان کو وہاں بلایا کس نے ہے لیکن زیادہ جو ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے وہ پی ٹی ای کی طرف سے کی جا رہی ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام بڑا کرم اللہ پاک اچھا آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کس کی طرف ہیں اور کس نے وہاں بلایا تھا میں کسی کی طرف نہیں ہوں میرے اللہ پاک جانتے ہیں اللہ پاک کو جان دے نہیں میں کسی کی طرف نہیں ہوں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں میں گروبرک میں میرے دوستیں انہوں نے کہا وہ پیزا ہارڈ ہے دوستیں میرے وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں وہاں سے نکلا تو وہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا راستہ میں میں نے کہا چلو میں نے دیکھا تو وہ میرے دوست ہیں تاہر انجم صاحب وہ میرے بڑے فین ہیں تو انہوں نے مجھے دیکھو یار پانی پوری یار آپ کی میرے بانی پانچ منٹ کے لیے اوپر آ رہا ذرا پبلک خوش ہو رہے گی تو میں نے تو جیسے میں کرتا ہوں سب فنکشنوں پہ ایٹم ویسے ہی میں نے کیا ہے مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیا بات ایسے ہے کبھی یہ تیز سال میں میں نے کبھی کوئی جلسے پہ پرفارم نہیں کیا کسی بھی آپ نیٹ اٹھا لیں کسی دیکھ لیں کبھی بھی نیٹ پہ میں نے یہ جلسے پہ کبھی پرفارم نہیں کیا تو میں نے ماں پہ وہ ایٹمز کیا ہے تو مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ راتو رات ویرل ہو گیا تو میں کسی پارٹی کا بندہ nehmen میں صرف اللہ پاک کا بندہ ہوں تو میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں مجھے پی ٹی آئی بلائیں گے میں ان کے لیے بھی پرفارم کروں گا یہ بلائیں گے ان کے لیے بھی پرفارم کروں گا جو بھی دنیا میں کوئی بھی بندے مجھے اپنی خوشی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ میں پرفارم کروں گا کیونکہ میں آرٹسٹ ہوں میں سب کا آرٹسٹ ہوں سب کیا بات ہے اچھا جیسے پی ٹی آئی کی طرف سے زیادہ تنقید کی جاری ہے کیونکہ ان کا سیاسی اختلاف ہے نولی کے ساتھ تو ان کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ بات یہ ہے کہ جو تنقید کر رہے ہیں میں ایسے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی تنقید نہ کریں یہ میرا پندرہ سال پرانا ایٹم ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ایسے ہونا ہے تو میں بس میں نے تو پبلک کو خوش کیا اللہ کو خوش کی نیچے پبلک خوش ہو رہی تھی تو میں نے تو بس پبلک کو خوش کرنے کے لیے جی ایٹم کیا ہے میرا یوٹیوب چینل پہ نا آپ اٹھا لیں وہ جیو پہ بھی میں نے کیا ہے اے آر وائے پہ بھی کیا ہے تمام چینل پہ میں نے پندرہ سال سے کر رہا ہوں تو کبھی ایسے نہیں ہوا یہ تو رات مجھے انہوں نے بولایا پندرہ سال سے آپ کر رہے ہیں اتنا ہیٹ نہیں ہوا جتنا یہ رات رات ہوگی ہاں جی وہ میرے دوست نے مجھے بولا لیا کہ آجو یار آجو میر بانی تیر انجم صاحب نے تو میں نے پرفارم کر دیا میں تو کر کے آگیا تھا لیکن اس کے بعد آپ کے ایک اور ویڈیو بھی جاری ہوتی ہے کہ لوگوں کے حوالے سے اتنے لوگ تھے یا اتنے نہیں تھے تو وہ کس نے جاری کروائی وہ بھی تیر انجم صاحب نے کسی طرح یہ کہہ تو یار کتنے لوگ تھے یہ ہے وہ لوگ اتنے بھی نہیں تھے لوگ اتنے کم بھی نہیں تھے لوگ اتنے زیادہ بھی نہیں تھے بس ٹھیک ہی تھا مسئلہ ٹھیک ہے نا تو میں تو یہی کہوں گا آپ کی میربانی تنقید کا نشانہ کبھی نہیں کسی کو بنانا چاہیے میں تو فنکار ہوں سب کا مجھے پی ٹی آئی بھی اتنے پیار ہیں سب ہی مسلمان میرے بھائیں ہیں میری جان ہیں مسلم لیگ بلائیں گے ادھر بھی جاؤں گا پی ٹی آئی بلائیں گے ادھر بھی جاؤں گا جو بھی مجھے بلائیں گے کمپنیز کے شو شادی کے شو سالگیرہ پہ کیونکہ میں تو خوشی ہیں مانٹنے آیا ہوں وہ میڈین لوگوں کے چہروں پہ ہسی بھی کھیرتا ہوں ہاں جی میں ہسی بھی کھیرتا ہوں سر میں فیملی انٹرٹینمنٹ ہوں عمر شیف صاحب سے لے کر امان اللہ صاحب اللہ بخشے عمر شیف صاحب اللہ بخشے ہن جی اور جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں وہ مجھے پیار کرتے ہیں ایک دوبارہ دوبارہ ہاں جی کیوں نے مائیکل جیکسن اس کا چھوٹا بھائی سیکل جیکسن یہ تو پروپر میں کرتا ہوں یہ ایٹم میں نے بیرو نے ملک میں کیا یعنی کی شیہ پر میں سری لنکا سری پاوے ایپٹا بات کاموکی تلوکی چک چک پک چک چک بم 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 اسی مینی اولا ایسی پیناولا حسینہ چک چک پک چک چک ہم لوگوں کو سمجھ سکو تو سمجھو دل بر جانی سری لنکا سری پاوے ہم لوگوں کو سمجھ سکو تو سمجھو دل بر جانی کی ترہ موجہ میں چاویچ دوبی ہوئی با کرہانی یہ ابھی میں نے ایک انترہ سنایا ہے یہ میرا اپنا چینل ہے اللہ رکھا پانی پوری کے نام سے اے آر پانی پوری وہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ جائیں گے مجھے سرچ کریں گے یہ میرا پورا ایٹم آپ کو دکھائی دے گا سنوائی دے گا بڑی میرے بانی کیا بات ہے جی ناظرین آج ہمارے ساتھ اللہ رکھا پانی پوری ساب موجود تھے جن کا یہی کہنا ہے کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں مجھے تنقید کا نشانہ بلکل نہ بنائے یہ کومیڈین ہے اور کومیڈین لوگوں کے چہروں پر ہسی بخیرتے ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے جازت اللہ حافظ